بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازم ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیار پر دوستو آج میں آپ کے لئے ایسے چاکلیٹ کےکی ریسپی لے کے آئے ہوں جس میں کوئی بھی مشین یوز نہیں ہوگی کوئی بھی اون یوز نہیں ہوگا نہ کوئی بیٹر نہ کوئی بلینڈر مطلب کہ بغیر کسی چیز کے ایک منٹ کے اندر میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ کے اندر آپ یہ بہت شاندر کیک بنا سکیں گے کرنا آپ نے کیا ہے جناب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو سند آئیتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا سب سے پہلی بار اس کے لئے جو ہمیں مول چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی سستا اس میں آپ برف بھی جمع سکتے ہیں یا آپ کو مارکٹ سے جسٹ اسی روپے یا ایک سو روپے کا مل جائے گا کیک بناتے ہوئے ہمیشہ سب سے پہلے آپ نے مولڈ کو تیار کرنا ہے گریسنگ کر دیں گے اس کے اندر ککنگ آئل کی اور یہاں پہ میں نے بیکنگ پیپر جو ہے اس طرح سے کٹا ہے یہ دیکھ لیں آپ ایسے اس کو کور کر کے ایک دفعہ کینسی چلاتے ہیں اور یہ گول کٹ جاتا ہے بہت آسانی سے اس کو اس سے اوپر لگاتے ہیں اور دوبارہ سے اس کی گریسنگ کر دیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا سائٹ کا کام اور یہ اس لئے پہلے تیار کرنا ہے تاکہ ہمارے کیک کے بیٹر کو سٹے نہ ملے اب ریسپی شروع ہوتی ہے جرام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم لیں گے دو دت انڈے جو تھنڈے بڑف کے فریزر کے نہیں ہونے چاہیے بلکل روم ٹنپریچر کے پسی ہوئی چینی چاہے گی اس میں ہاف کپ اور یہ ہمارے پاس وزک ہے مطلب اس سے ہم اس کو مکس کریں گے ہینڈ بیٹر بھی کہتے ہیں اس کو مارکٹ سے ایزلی آپ کو یہ سو یا ایک سو بیس رو پہ کا مل جائے گا ان کو کر دیتے ہیں مکس اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے کوکنگ آئل وان فورت کپ مطلب کہ ایک کپ کا چوتھا حصہ ساتھ ساتھ ہاتھ چلاتے جاتے ہیں اس کو مکس کرتے جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کتنے اچھے سے یہ مکسنگ ہو رہی ہے دودھ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے روم ٹمپریچر کا ہونا چاہیے دودھ یہ بھی مکس ہو گیا اب اس میں میدہ جائے گا تقریباً پونہ کپ اور اس میں تین ٹیبل سپون کوکو پاوڈر کے اٹ ہوں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خالی میدہ ایک کپ اٹ کر دیں وان ٹیبل سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر کا ان سب چیزوں کو کر دیتے ہیں مکس اس کے بعد اس کو چھاند دیتے ہیں بیٹر کے اوپر ہاں پہلے چھاند لیں گے پھر دوبارہ سے مکس کر کے باقی بعد میں اوپر اس کے ڈالیں گے ایسا ہم کیوں کریں گے تاکہ گٹلیاں نہ بنیں اور بیٹر میں اچھے سے میدہ مکس ہو جائے گٹلیاں کسی بھی صورت میں لمس نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہو گیا یعنی جی اب باقی بھی اس کے اوپر چھاند دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے مکس ہو گیا اس کی اس طرح کی کچھ شکل situation condition consistency آ جائے گی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہماری جو ریسپی ہے وہ complete ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے اسی مولڈ کو جس کو ہم نے دیار کیا تھا اس کے اندر اس کو add کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور اہم بات کہ کبھی بھی بال کو پیالیوں کو مطلب اس کے اندر کوئی بھی ضررہ کوئی بھی رزق رہنا نہیں چاہیے اس سے کیا ہوگا آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں برکت آئے گی یہ لیں جی بہت اہم سٹیپ ہے ایکچلی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ضائع کرتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں اب ایسی کی تیسی اون کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہمارے پاس ایک پریشر ککر ہے یا ایک تلہ ہے اس کے اندر آپ بیکنگ ٹری رکھتے ہیں یا بیکنگ سٹینڈ رکھتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے اور پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں نیچے نمک ڈال کے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اندر آپ مولڈ کو رکھیں دیکھیں آپ کا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈھکن رکھیں اور اس کو آپ بالکل زیرو آنچ پہ پچاس منٹ پکنے دیں اور اپنے کام کریں جو بھی آپ کے گھر میں کام ہے آپ نے جسٹ ایک منٹ میں اس کو تیار کیا اور اب اس کو چیک کر لیتے ہیں اس میں ایک سلائی ڈالتے ہیں اور یہ بلکل ڈرائی آئی ویٹ نہیں ہے مطلب ہمارا کیک تیار ہے تو دیکھیں آپ نے ایک منٹ میں بیٹر جو ہے بنایا اس کے بعد کیک آٹومیٹکلی تیار ہو گیا تو اب یہاں پہ اہم بات کہ اس کو اگر چھوڑی سے کریں تو یہ کیک کٹسا جاتا ہے تو آپ اس طرح کے بڑی سپیچولا سے کیا کریں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دھیان میں رکھا کریں یہ بہت اہم ہوتی ہیں جو نارملی لوگ نہیں بتاتے یا جسٹ ایکسپیرینس سے آتی ہیں پر میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو سب ہی باتوں کے بارے میں بتا دیا کروں تو اب بیکنگ پیپر ادارتے ہیں کنڈیشن دیکھتے ہیں کیسی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شاہن اس کی رحمتیں نیمتیں اور برکتیں جو دیشتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ساری ڈیٹیلز دوں گا اس ریسپی کی کونسی چیز کتنی کتنی جانی ہے تو اگر آپ کو سمجھنا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کےکو کارتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنا سپانجی ہے کتنا سوپڈ ہے اور کتنے اچھے سے یہ رائز ہوا ہے بیک ہوا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی بات پر اگر ویڈیو کو لائک دیجئے لائک کر دیجئے چاہتے ہیں سسکرپ کر دیجئے یہ ہے میرے اللہ کی شام قدر کیا کریں رزق کی اور ہمیشہ دوسروں کے لئے آسانی پیدا کیا کریں اس سے اللہ آپ کے کاموں میں بھی آسانی پیدا کرے گا اور ہمیشہ دینے کی یا کسی کو نوازنے کی یا کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا ایک پیارا سا خوبصورت سا اچھا سا کمیٹ بھی کر دیجئے گا اجازم ساری کو اجازت دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی